اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر مِن وَجْهِكَ الْمُنِي لَقَدْ نُفِرُ الْكَمَرِ لَا يُمْكِنُ السَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَسْ خُدَا بَزُرْغَتُوِي قِسَّةَ مُخْتَسَر جَزَ اللَّهُ عَنَّاسِكِ تَنَاء وَمَوْلَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمْ مَا هُوَ أَهْلُ يَا وَبِّلَكَ الْحَمْدُكَ مَا يَنْبَغْوِي لِجَلَالِ وَجْحِكَ وَعَزُوِي مِسَلْتَانِكَ وَبِّلْشُحْلِ صَدْرِ وَيَسْرِ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حافظہ افراج عوید اسلام آپ سب سے مقاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفنیٹ اسلام میں آپ سب کو خوش رامدید کہتی ہوں روح ہے جس کا آج رکون نمبر چھے پڑھنے جا رہے ہیں آیت نمبر پیندیس سے بقاعدہ آغاز کر رہے ہیں جس میں اللہ ربولی زیادہ ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچائے رکھ اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ میرا ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے ان آیات میں واقعہ ابراہیمی کا ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جو انہیں رب العالمین سے انہوں نے مانگی تھی تو آپ نے کیا دعا کی کہ اے میرے رب مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنا دے کہ قیامت کے قریب دنیا کے ویران ہونے کہ وقت تک یہ شہر ویرانی سے محفوظ رہے یا اس شہر والے ہمیشہ امن میں رہیں اب یہاں پر وہی واقعہ شروع ہو رہا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحکم الہی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کو وہ مکہ کی بیابان جگہ پر سہرا پر اس سر زمین پر اللہ کے حکم سے لاکے وہاں جب رکھا تو اللہ سے دعا کی اور اپنے لئے استقامت مانگی اپنی اولاد کے لئے ہمیشہ رہے عدائد بلا شبہ انبیاء خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں اور حضرت ابراہیم کے اولاد شرک سے پاک تھی آپ نے یہ دعا کی کہ مجھے اور میری جو میری آئندہ آنے والی اولاد ہیں ان تمام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اور میری اولاد کو کفر اور شرک سے دور ہی رکھنا یہ دعا آپ کی آجزی کی ہمیں گواہی دیتی ہے کس قدر آجز تھے آپ اپنے رب کے سامنے کس قدر آجزی کے ساتھ آپ نے اپنے رب سے دعا کی اس چیز کا ہمیں یہاں سے ثبوت ملتا ہے اور جو مکہ تھا پہلے حضرت ابراہیم حضرت اسمائل اور حضرت حاجرہ کیامت سے پہلے یہ بلا شبہ ایک سہرائی زمین تھی ایک خوشک عرب کا خطہ تھا جس میں کوئی نہ سبزہ تھا نہ لوگوں کی رہائش تھی بس دور دور تک جہاں دیکھتے تھے یا پہاڑیاں تھی یا سہرہ تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہاں آئے تو آپ نے یہاں پر وہ مکمل ڈیٹیل ہم سورت الابراہیم سورہ باقرہ میں پڑھ چکے ہیں سورہ ابراہیم تو اب شروع ہوئی ہے نا تو سورہ باقرہ میں اگر آپ یاد کریں تو ہم نے وہ لیکچر کور کی تھی جس میں ہم نے بیت اللہ کی جو مکمل ہسٹری ہے خانہ کعبہ کی وہ کس طرح سے بنا کس طرح سے تعمیر ہوا اس ہسٹری کو ہم نے پڑھا تھا سو بسیکلی اس میں ڈیٹیل گزر چکی ہے کہ آپ کس طرح سے وہاں پر گئے اور کس طرح سے اس شہر کو آباد کیا بہرحال میں اس لیکچر کی ڈسکرپشن میں دوبارہ سے اس ٹیکس کو لکھ دوں گی لہٰذا آپ نے اگر پہلے سے پڑھ رکھا ہے تو دوبارہ پڑھ لیجئے گا اس کو ریوائز کر لیجئے گا بہرحال جو اس ان آیات میں ذکر ہے ہم اپنی تفسیر کو یہیں تک رکھیں گے جو اس کا شان نزول ہے جو پاسٹ ہے وہ پڑھ کے بھی آج چکے ہیں اور وہ آپ ڈسکرپشن سے پڑھ بھی لیجئے گا ٹھیک ہے لہٰذا جب آپ نے یہ دعا کی کہ اللہ مکہ کو آباد کر دے تو یہ دعا قبول بھی ہوئی اور اللہ نے مکہ مکرمہ کو ویران ہونے سے محفوظ فرما لیا اور کوئی بھی اس مقدس شہر کو ویران کرنے پر قادر نہ ہو سکا اور اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے حرم بنا دیا کہ اس میں نہ کسی انسان کا خون بہایا جائے نہ کسی پر ظلم کیا جائے نہ وہاں شکار مارا جائے اور نہ سبزہ کٹا جائے لہٰذا حضرت ابراہیم کی دعا کے تفیل یہ ممکن ہوا پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم ذکر کریں کہ ربی انہنہ ادلاللہ کسی روم من الناس کہ میرے رب بے شک بتوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا تو اس سے کیا مراد ہے اور پھر جو میرے پیچھے چلے وہ میرا ہے جو میری نافر بانی کرے تو تو بخشنے والا مہربان ہے اس سے بھی مراد کیا ہے یہ بھی پڑھ لیتے ہیں سو بسیکلی یہاں پر جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ہر نبی نے ہر دور میں اپنی قوم کی اپنی امت کی ہدایت اور اس کی نجات کیلئے دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو امت مسلمہ کے لئے دعا کی امن و آفیت کی اس کا ذکر ہی نایات میں ہے ساتھ ہی ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نمع فرماتے ہیں حضور عقیدس صلی اللہ علیہ علیہ وسلم دعا کیا ہے کہ اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا تو جو شخص میری پیروی کرے گا وہ میرے راستے پر ہیں پھر اس کے بعد آپ نے وہ آیت پڑھی جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو کول ہے سرائے مائدہ میں وہ آپ نے اس کی تلاوت کی اور وہ کیا ہے کہ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو غالب حکمت والا ہے فرمایا گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے جب یہ دونوں آیات کی تلاوت کی تو اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور روتے ہوئے عرض کرنے لگے اے اللہ میری امت میری امت اللہ نے فرمایا اے جبرائیل میرے حبیب کے پاس جاؤ اور ان سے خوب جاننے والا ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بیجا تاکہ حجت تمام ہو سکے اور فرمایا کہ معلوم کرو کہ ان پر اس قدر گریہ کیوں تاری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر کے اللہ کی بارگاہ میں جواب ارز کر دیا حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے اس چیز کو ذہن میں رکھے گا اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا اے جبرائیل میرے حبیب کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے تو ان آیات سے ہمیں یہ لیسن ملتے ہے کہ جب ہماری نبی ہماری فکر میں اس قدر روتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ بحثیت امت ہم اپنے انبیاء کی پیروی کریں کیونکہ اس آیت میں ہے نا کہ جو میری فرما برداری کرے گا تو وہ مجھ میں صحیح ہے یعنی جو مسلمان ہے وہ انبیاء کی سنت کی پیروی کرتا ہے تو جو انبیاء کی سنت کو جھٹلائے تو پھر وہ اپنا انجام دیکھ لے لہٰذا ہمیں انبیاء کی سنت پر عمل کرنا ہے پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے ہمارے رب ہم نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا یہ اولاد سے مراد حضرت اسماعیل ہیں ٹھیک ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھیں تو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں اس دعا کی قبولیت کا موجزہ ہم آج کے دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ مکہ کی وہ خوشک سرزمین جو کہ ہر قسم کے میواجات اور سبزہ اور پھل پھول اگانے پر قادر نہیں ہیں لیکن پھر بھی حرم کی سرزمین میں دنیا کے ہر موسم کا ہر دور کا پھل موجود ہوتا ہے اور کوئی بھی وہاں بھوکا نہیں رہتا اور وہاں پر اعلیٰ قوالیٹی کی چیزیں موجود ہیں یہ ہے نا یہاں پر لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دے تو کیوں ہر مسلمان کا دل دھڑکتا ہے اس طرف جانے کے لئے کیوں ہم بیٹے کسی بھی شہر کسی بھی ملک میں ہوں ہمارا دل مکہ کی یاد میں مدینہ کی یاد میں تڑپتا ہے یہ وہی دعا ہے جس کے تفیل اللہ نے مومنوں کے دلوں میں مکہ کی محبت ڈال دی ہے اور یہ وہی دعا ہے جس کے تفیل وہاں پر ہر قسم کا رزق موجود ہے اور کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا تاکہ میری امت تیری شکر گزار رہے اے میرے رب تو تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اور اللہ پر زمینوں آسمان میں کوئی شہبی پوشیدہ نہیں ہے بے شک تمام طریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے بے شک میرا رب سننے والا ہے دعا سننے والا ہے اب حضرت ابراہیم کا توقل ہی ہے جو کہ جب پہلے عطا نہیں ہوئے تھے ابھی اولاد نہیں تھی تو توقل تھا دعا تھی اولاد عطا ہوئی تو شکر کی کیفیت ہے جب آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے تھے تب روایت کے مطابق آپ کی عمر مبارک اٹھانوے نینہ نوے برس تھی اور جب آپ کو حضرت اسحاق عطا ہوئے تھے تو آپ کی عمر ایک سو بارہ سال تھی تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بڑھاپے میں اولاد عطا ہو سکتی ہے تو بلا شبہ وہ رب قادر ہے ہر ایک کی گودھری کرنے پر بس یہ ہے کہ بعض اوقات آزمائش آ جاتی ہے جس پر صبر کرنا چاہیے جس پر اللہ کی طرف سے صبر مانگنا چاہیے اللہ پر توقل کرنا چاہیے وہ رب دے دیتا ہے اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے اور بلا شبہ جو رب پر بھروسہ کرتے ہیں جو اپنے انبیاء کی پیروی کرتے ہیں ان کی زبان پر شکر جاری ہو جاتا ہے پھر جب نعمت ابھی نہیں ملتی اس کی طلب میں دعا کیلئے ہاتھ بلند ہوتے ہیں ان میں صبر اور شوک ہوتا ہے اور جب نعمت عطا کر دی جاتی ہے تو زبان پر شکر عام ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ نے دعا کی اور یہ دعا ہماری نماز کا حصہ بھی ہے اے میرے رب مجھے اور کچھ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما اے ہمارے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا تو یہ ہماری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تبارک و تعالی کو اس قدر پسند آئی اس قدر مقبول ہوئی کہ اللہ نے اس کو نماز کا حصہ بنا دیا اور یہ دعا جو ہے نا اس میں دیکھیں ایک لفظ ہے دیکھیں سب سے پہلے دعا کا طریقہ بتایا گیا اپنے لئے دعا مانگی جائے ٹھیک ہے اپنے اہل و ایال کے لئے والدین کے لئے تمام مسلمانوں کے لئے اور اس کے بعد دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت کو بھی اور یہ بھی کہ ہم ہر نماز میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تشہد میں اور آخری جب ہمارا قادعہ اخیرہ ہوتا ہے اور اس میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ مجھے نماز قائم کرنے کی تفیق دے اور میرے اولادوں کو بھی تو ایک طرح سے ہم اپنے آپ کو بھی سیکیور کر رہے ہوتے ہیں اپنی آئندہ آنے والی نسل کو بھی نماز ایسی پیاری چیز ہے کہ ایک نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں دعا بھی یہ کر رہے ہیں اللہ اگلی کی تفیق بھی دے نماز قائم کرنے والا بنا پھر اپنے والدین حیات ہیں یا دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے لئے دعا تمام مومنین کے لئے دعا قیامت کے دن امن و آفیت کے ساتھ اعمال کا حساب کتاب دے کر جنت میں داخلے کی دعا تو یہ دعائیں ہمیں عطا کی جاتی ہیں یہاں ایک بہت باریک نقطہ ہے وہ یہ کہ دین اسلام میں اغفرت کرنے سے منع کیا تو یہ جو ہمیشہ سے ایک چھوٹا سا وسبسہ ذہن میں آتا ہے یہاں ایک فتنہ کریٹرز یہ بات دل میں ڈالتے ہیں کہ ابراہیم کے جو والد تھے وہ مشرک تھے کیونکہ قرآن کریم میں ابھی کا لفظ استعمال ہوا ان کے لئے تو ایسا میں نے تب بھی پروف کیا تھا کہ اس طرح تو اخی بھائی کا لفظ بھی انبیاء کے ان کی قوم کے ساتھ مناسبت کے لئے یوز کیا گیا اس کا ذکر قرآن میں ہے کہ وہ مشرک تھا اور ان کے حقیقی والد تاریخ تھے کیونکہ آپ یہاں پر اپنے والدین کے لئے دعا کر رہے ہیں اور وہ دعا جو کہ ہر مومن کی دعا کا حصہ ہے الگرز یہ کہ ہر مومن جو بھی دعا کر رہے وہ ابراہیم کے والدین ابراہیم کے لئے بھی کر رہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے والدین کے لئے بھی کر رہے اپنے لئے اپنے والدین کے لئے بھی کر رہے ٹھیک ہے نا تو لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے کہ ماں باپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والدین مراد ہیں اور وہ دونوں مومن تھے اسی لئے حضرت ابراہیم نے ان کے لئے دعا فرمائی جبکہ سورہ توبہ کی ایک آیت بھی ہے کہ ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا اس میں جو باپ ہے اس سے مراد ان کا چچا آذر ہے سگے والد مراد نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک ہم نے آج کا سبق مکمل کیا صدق اللہ علیہ العظیم و صدق وصولہ النبی جلکریم سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے اپنا بہت سا خیال رکھی گا مجھے دعا مياد رکھی گا تارج داری قطم نبوت زندہ بات پاکستان ہمیشہ زندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ